اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھک تھا خیریت سے ہوں گے تو آج میں ایک اور ریسپی لے کر آئی ہوں چکن ناگٹس کی جو بہت ہی جلدی جھٹ پڑ بننے والی ہے یا بنا کر رکھ دیں اسے فریزر میں بچوں کے لیے یوز کریں لانچ باکس کے لیے مہمانوں کے لیے یا ٹی ٹائم میں سناکس کے طور پر یوز کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیے ہیں تری سلائز بریٹ کے جن کے میں نے کتنارے کاٹ کے اور انہیں میں نے کرمز کے فرم میں اچھے سے چاپ کر دیا اس کے بعد میں نے اس میں ایٹ کیا ہے بانڈلیس چکن جو میں نے لیا ہے فائی فنڈرڈ گرام آدھا کلو اور ساتھی میں اب اس میں ایٹ کر دوں گے مسالے نمک کالی میرچ پیپریکا اوریگینو اور ادرک لیسن یہ سب ڈال کے اب میں ان کو دوبارہ اچھے سے چاپ کر دوں گے پیپریکا اوریگینو یہ آپشنل ہیں اگر آپ کو پسند ہے اور گھر پہ اویلیبل ہیں تو آپ ضرور ڈالیں نہیں تو آپ ٹوٹلی ان کو سکپ کر دیں it's up to you مسترڈ فیس بھی میں نے اس لیے ڈالا کیونکہ مجھے اس کا فلیور پسند ہے آپ اس میٹ کر سکتے ہیں چیز ڈال سکتے ہیں سوئے ساوس کٹی لال میر جو جیسے آپ کو پسند ہے آپ ویسے بنائیں تو اب میں نے دوبارہ اچھے سے دوبارہ چاپ کر دوں گی تاکہ اس میں کوئی گھٹلی بغیرہ نہ رہے تو اس کے بعد میں اس کے ناگٹس بنا کے میں انڈا اور کرمز لگا کے میں نے ائر ٹائٹ باکس میں رکھ دوں گی تو یہ آپ بنا کر رکھیں بہت ہی آسانی رہتی ہے صبح کی ٹائم اتنا انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ بنا جلدی ہوتی ہے تو یہ فٹا فٹ نکالا اور فرائی کیا اور بچوں کو دے دیئے اچھا ناگٹس بنانے کے لئے آپ ڈیفرنٹ کٹرز یوز کر سکتے ہیں یا آپ ہاتھ سے بنا لیں جو شیپ آپ نے دینی ہے وہ کر لیں میں نے یہاں پہ جو میتھرڈ یوز کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی میرے پاس اس ٹائم میں اویلیبل نہیں تھا زی بلوگ بیگ تو جو نارمل بیگ ہوتا ہے اس کا میں دیکھا ایک کلو والا میں نے اس میں وہ یوز کیا ہے یہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ والا اس میں میں نے تھوڑا سا آئل لگا کے اور یہ سارا مکسچر میں نے اس بیگ میں ڈال لیا اس کو میں نے رول کر لیا سب کو میں نے ایک جیسا کر دیا اس کے بعد میں نے اسے رکھا دس سے پندرہ منٹ کے لئے فریزر میں اس کے بعد میں نے چھوٹے چھوٹے نگٹس کٹ کر دیئے انڈہ میں نے بیٹ کر کے رکھا ہوا ہے انڈے میں میں نے تھوڑا دودھ ایٹ کیا تھا اور اس کے بعد میں بریڈ کرمز بنا لگا کے تو میں اسے رکھ دوں گی یہ ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طریقے سے انڈہ لگا کے تو آپ نے ان کو لگا دینے ہیں بریڈ کرمز بریڈ کرمز لگا کے آپ انہیں ائر ٹائٹ باکس میں رکھ دیں یہ آرام سے چلے گا مہینہ جتنے دن آپ ان کو چلا سکتے ہیں چلا لیں دو ہفتے دھائی ہفتے جتنا ہو یہ اب میں یہاں پہ دکھا رہی ہوں فرائی کرنے کے بعد میں نے اسے فرائی کیا اور یہ بہت اچھا سوفٹ اور جوسی بنا تو ائر ٹائٹ باکس لیں نیچے آپ نے کوئی شیٹ بچھا دی لیے اور وہ نگٹس رکھیں پھر دوبارہ وہ شیٹ بچھائیں دوبارہ ایک اور لیئر لگائیں اس طریقے سے آپ لیئر لگا کے آپ انہیں